آج کے ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو کراس پلیٹ فارم فری ڈیزائن ٹول گریوٹ ڈیزائنر کی مدد سے ٹویٹر جو کہ سوشل میڈیا کی مشہور سائٹ ہے اس کے لیے ہیڈر بنانا سکھاؤں گا جو کہ آپ اپنے لیے اپنے پروفائل کے لیے یا پھر کلائنٹس کے لیے بنا کے ان کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں تو چلیں آج کے ٹیٹوریل شروع کرتے ہیں ڈیٹرز پر خوش آمدید میرا نام شاہ مہیندین ہے آج کی ویڈیو میں کراس پلیٹ فارم فری ڈیزائن ٹول گریوٹ ڈیزائنر کو ہم دوبارہ سے استعمال کرنا سیکھیں گے اور میں آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ٹویٹر ہیڈر بنانا یہ ٹویٹر ہیڈر جو ہے یہ ٹویٹر کے پروفائل پر لگایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو برینڈ کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے سوشل میڈیا پر پائیور وغیرہ اور بہت سے لوگ یہ بنوانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آج میں گریوٹ ڈیزائنر کی مدد سے یہ آپ کو بنانا سکھاؤں گا میرے ایک کلائنٹ رہے ہیں ان کے لیے یہ میں جو کہ ایک آتھر تھے ان کی کتاب کے لیے یہ بناؤں گا میں ٹویٹر ہیڈر گریوٹ ڈیزائنر اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈیزائنر ڈاٹ آئی او یہ ویب سائٹ ہے اس کی یہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں کراس پلیٹ فارم میں مفت ہے اور چاہیں تو اسے آن لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں میں لینکس او ایس یوز کر رہا ہوں اور اس پر میرے پاس یہ انسٹال ہے تو ٹویٹر ہیڈر بنانے کے لیے یہاں پر جو ہی آپ گریوٹ ڈیزائنر سٹارٹ کریں گے تو یہ جو سٹارٹ سکرین ہے اس پر اس کا جو پری سیٹ ہے وہ دیا گیا ہے ٹویٹر جو ہیڈر ہے اس کا سائز 1500 پکسل اور ہائٹ جو ہے وہ 500 پکسل ہوتی ہے یہاں پر میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا جہاں سے آپ ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹویٹر ہیڈر کی جو کہ یہ میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے یہ گریوٹ ڈیزائنر کے لیے ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ وہ ٹیمپلیٹ ہے جو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں جب ٹویٹر ہیڈر لگایا جاتا ہے تو اس پر کچھ ایریا ہوتا ہے ویسے تو اس کا سائز 500 بیٹھ ہوتی ہے اور ہائٹ 500 پکسل ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ ایریا ہے جو پروفائل پکچر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح بارٹم میں یہ کچھ ایریا اور کچھ ٹاپ پر ایریا جو ہے یہ بھی ادھر وزیبل نہیں ہوتا پروفائل پر تو اس جگہ پر ہم نے کوئی ٹیکسٹ کوئی گرافکس نہیں ایڈ کرنی ہوتی مطلب یہ سیف زون نہیں ہے یہاں پر اس کے مقابلے میں یہ جو بلیو ایریا ہے یہ سیف زون ہے تو اس ٹیمپلیٹ کی مدد سے یہ کام بڑی آسانی سے اس پر کیا جا سکتا ہے تو کنٹرول اور جو کاما ہے اس کو میں نے پریس کیا ہے تو اس کی گائیڈ جو ہے وہ ہائٹ ہوگی ہیں اور اب میں یہ کروں گا کہ اس ٹیمپلیٹ میں یہ کور بناوں گا جو ہے وہ کام کر دیتا ہوں ٹوینٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اور اس کو لاک کر دیتا ہوں یہ لاک کو بٹن اس کو دبائیں گے تو یہ لاک ہو گیا اب میں اس کے اوپر سارا ٹیکسٹ اور باقی جو گرافکس ہیں وہ ایڈ کروں گا تو یہ تھری ڈی کور ہے اس کتاب کا جس کے لیے یہ ہیڈر بن رہا ہے اور یہ ٹیکسٹ ہے جو مجھے ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسٹ نہیں ہے کور ہے سیمپل سا ایڈر جو ہے وہ مجھے بنانے کو کہا گیا ہے تو اب میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے یہ شیپ ٹول میں سے جو ریکٹینگل شیپ ہے آر اس کی شارٹ کٹ کی ہے اس کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر ایک بنا لیتا ہوں فائف ہنڈ فیفٹین ہنڈرڈ بائی فائف ہنڈرڈ کا ایک باکس بنا لی ہے اس کو میں اس لیئر اس کے نیچے لے آتا ہوں اور اب میں سارا کام جو ہے وہ اس کے اوپر کروں گا چاہیں تو یہاں سے آپ ایک نیو لیئر ڈیزائن کے نام سے بنا لیں لیئر گروپ سوری اور یہ جو ہے اس کے اندر اس باکس کو رکھ دیں اور اب یہاں پر اس کے اوپر سارا کام کریں انڈ پر میں یہ کروں گا کہ یہ جو ٹویٹر ہیڈر ٹیمپلیٹ ہے اس کو آف کر دوں گا اور یہ میرے پاس ڈیزائن بچ جائے گا بیک گراؤنڈ میں بناتا ہوں سب سے پہلے وائٹ بیک گراؤنڈ مجھے کہا گیا ہے تھوڑے سے گریڈینٹ ساتھ میں استعمال کریں گے یہ ریڈیکل گریڈینٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں میں اور یہ جو ہے وائٹ کر دیتا ہوں پیور وائٹ اور اسی طرح سے یہ جو ایریا ہے اسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی میں وائٹ کر دیتا ہوں لیکن ای 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 شارٹ کٹ کوڈ ہے اس کا تو یہ دیکھیں اب سائٹ پر جو ہے وہ پیور وائٹ نہیں ہے اور درمیان میں بلکل جو ہے پیور وائٹ ہے اب میں یہ کروں گا کی فائل میں جاؤں گا اور اوپن کروں گا ایک پیٹرن جو کہ میں نے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ پیٹرن ہم اس کے اوپر ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو میں سوری کنٹرول زی اور اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں پیٹرن کو اور یہاں سے ٹویٹر ہیڈر پر آکے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس پیٹرن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے شیفٹ پریس رکھتے ہوئے ڈرائگ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ پیٹرن اس کے اوپر ہو گیا ہے ایڈ ہو گیا اب میں اس کو سینٹر میں کر دیتا ہوں اور اور اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس کی جو ویزیبیلیٹی ہے وہ کم کر دیتا ہوں ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اناف ہے یہاں سے میں اس کا جو بلینڈنگ موڈ ہے وہ بھی چینج کر سکتا ہوں لیکن یہ میرا خیال ہے ڈرکن میں درست ہے مزید ویزیبیلیٹی کم کر دیتا ہوں فائف پرسنٹ اور اب میں اس پیٹرن کو رینیم کر لیتا ہوں پیٹرن اور اسے بھی میں لاک کر دیتا ہوں اب یہ کروں گا میں کہ جو ایمیج ہے 3D وہ ایڈ کروں گا پلیس فائل میں جا کے امپورٹ اور پلیس ایمیج اور یہاں سے یہ بک 3D جو ہے یہ ایڈ کر لی ہے میں نے اسی موقع پر میں ٹویٹر ہیڈر ٹیمپلیٹ جو ہے اس کو اس کی ویزیبیلیٹی کو آن کر کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ کہیں میرا جو ڈیزائن ہے وہ یہاں پر نہ آ جائے اب اگر یہ ایمیج اگر میں یہاں پر لگا دیتا ہوں تو پروفائل پک جب آئے گی تو وہ اس کی اوپر آ جائے گی اور یہ ساری نظر نہیں آئے گی اس کے مقابلے میں یہ جو ایریا ہے یہ سیف ایریا ہے یہاں پر یہ درست رہے گی اب ٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں جو ٹیکسٹ اس کے اوپر لکھنا ہے اویلیبل نو کافی بڑا ہونا چاہیے اس کے لیے میں یہ ٹی ٹی کے ذریعے آپ ٹیکس ٹول سیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں آکے پیسٹ کرتا ہوں جو ٹیکسٹ تھا اور اب یہاں سے میں کر سکتا ہوں اس کا فونٹ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں تو اس کا جو فونٹ ہے وہ میں یوز کرنے جا رہا ہوں لیٹو فونٹ اور اس کا جو سائز ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتا ہوں میں سیمٹی ٹو پکسل اور جو اس کا ویٹ ہے سوری وہ ہم کریں گے ہیوی یہاں سے میں نے اسے سینٹر میں کر لیا اور یہ اور یہ ریکٹینگل سیلیکٹ کرتے ہوئے میں اسے سینٹر میں لے آنگا ریکٹینگل کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہے اچھے ایک کام یہاں پر میں یہ کر لوں کہ ویو میں جا کے میں اس کا جو ویو موڈ ہے وہ اوٹ پوٹ ویو کر دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ صحیح پروپر نظر آئے جو اوٹ پوٹ ہوگی وہی نظر آئے باقی جو ہے انڈرڈ بائی فائف انڈرڈ اور ان دونوں کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے ٹیکسٹ اور ریکٹینگل کو کنٹرول پریس رکھتے ہوئے میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور اسے میں سینٹر میں کر دیا ہے اویلیبل نو کا جو ٹیکسٹ کلر ہے وہ میں چینج کروں گا یہ جو اورنج کلر یوز ہوا ہوئے یہاں پر یہ والا میں یوز کرنے جا رہا ہوں آپ اگر ایٹی پکسل کر کے دیکھتے ہیں اور کنٹرول زی ریکٹینگل اور اس کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے یہ سینٹر میں ہو گیا مزید ٹیکسٹ کیا آگیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آڈر یور کوپی یہ والا ٹیکسٹ ہمیں آئیڈ کرنا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں پر آئیڈ کیا جا سکتا ہے اس کو ہم آئیڈ کریں گے یہاں پر آویلیبل نو کو تھوڑا سا مزید اوپر لے آتا ہوں میں اور ٹی کو پریس کرتے ہوگا یہاں پر میں پیسٹ کروں گا نیا ٹیکسٹ اور اس کا فونٹ سائز فونٹ جو ہے وہ بھی لیٹو کر دیں گے اور فونٹ سائز جو ہے وہ تھرٹی سکس پکسل آرڈر یور کاپی ایڈ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں میں نے سیلیک کیا اس کو اور ویڈ جو ہے یہ اس کا بولڈ کر دیا اور اب میں یہ کروں گا کہ ایک ایرو ایڈ کروں گا جو یہاں سے اس ویب سائٹ کی طرف اسے اس کتاب کو ویب سائٹ کی طرف اشارہ کرے گا تو اس کے لئے میں لیبریریز میں جاؤں گا اور یہاں پر میں سچ کروں گا ایرو یہاں پر دیکھیں بہت سے ایرو آویلیبل ہے یہ اگر میں نیچے جاؤں تو یہ والا جو ایرو ہے یہ درست رہے گا اس کے لئے اس کو میں نے کلک کیا تو یہ یہاں پر ایڈ ہو گیا اس کا سائز بڑھا کرتے ہیں کنٹرول پریس رکھتے ہوئے میں موس ویل کو کیا ایک لیک جی تو یہ زوم ہو گیا اور شیفٹ پریس رکھتے ہوئے میں نے ڈریک کر لیا اس کو اور اب میں یہ کروں گا کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ کر دوں گا اور اس سے ٹرانس فارم میں جا کی پلپ پورٹیکل اور اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں یہ کی پریش کو میں سیلیک یہ تھوڑا سا مزید ایسے کر لیا اور اب یہ جو ہے وہ کافی بہتر ہے صرف اس کا جو color ہے وہ بھی میں change کر دوں گا یہ والا یہ سے اور جو یہ color ہے آپ کا text order your copy والا color جو ہے یہ یہ بھی grey کا ایک shade ہی میں use کر رہا ہوں یہ 3 3 3 3 3 یہ بہتر رہے گا control 0 سے میں اس کو full screen پہ لے آیا اور مزید تھوڑا سا zoom کر لیا ہے اب میں دیکھ اتا ہوں آپ کو کی اس وقت کیسا نظر آ رہا ہے twitter header template کو off کر دیا میں دیکھیں یہ کچھ یوں نظر آ رہا ہے یہ arrow جو ہے اس کو shift اور arrow key کی مدد سے میں تھوڑا سا ادھر کر لیا ابھی جو ہے اور text جو add کرنا ہے وہ صرف phone number ہے جو کہ یہاں پر منجھے add کرنا ہے تو اگر twitter header template کو off کر وں تو یہ area یہ دیکھیں یہاں پر میں phone number ریکٹینگل shape کو select کروں گا اور یہاں پر ایک shape بناؤ گا یہ دیکھئے یہ shape بنال لیا میں نے اس کا color ہے وہ 333 use کر رہا ہوں میں اور اب میں یہ کروں گا کہ اس shape کو select کیا اور corner میں جا کے یہاں سے uniform corner کو ختم کیا اور یہ corner اس کے 20 sorry یہ corner 0 ہی رہے گا یہ جو دو corner ہیں یہ 20 میں نے کر دیا یہ بھی اور یہ بھی corner کر دیا 20 آپ دیکھیں یہ جو دو corner ہیں یہ round ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہیں یہ پر میں number add کروں گا phone number اور اس کے لیے یہ جو text ہے اسی کو میں copy کرتا ہوں ctrl c 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 پیسٹ کر دوں گا اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے یہ یہ ادھر ایڈ ہوگی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں اور یہ جو لیئر ہے اس پر مجھے ایڈ کرنا ہے اسے اور اب میں اسے یہاں پر لے آیا یہ جو ہے شیپ یہ کافی بڑی ہے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس جو فون نمبر ہے یہ جو کلائنٹ تھا اس کے کہنا تھا کافی وزیبل ہونا چاہیے تو اس کو میں نے مزید اس کا فونٹ سائز پڑا کر لیا ان دونوں کو سیلیکٹ کیا اور سینٹر کر لیا اسے اب میں یہ کروں گا کہ ان دونوں کو دوبارہ سیلیکٹ کروں گا اور شیفٹ کی مدد سے تھوڑا سا ادھر لے آنگا مزید ایڈر ٹمبلیٹ کو آف کیا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کور جو ہے سادہ سا بصورت تیار ہے اور اب میں یہ کروں گا کنٹرول ایسے اسے سیو کر لوں گا اور فائل میں جا کے اسے ایکسپورٹ کر لوں گا جی پیگ پار میٹ میں فائل میں جا کے ایکسپورٹ اور یہاں سے جی پیگ ایمیج یہاں پر میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں ٹویٹر ہیڈر ہیڈر اور سیو کر دیتا ہوں یہ سیو ہو گیا ہے ایکسپورٹ ہو گیا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹویٹر ہیڈر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے جی امید کرتا ہوں یہ ٹویٹریل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور نیچے اپنی کمیٹ میں اپنی رائے کا احزار بھی ضرور کریں ساتھ ہی مجھے بتائیں کہ اور کس طرح کی ٹویٹریلیں جو کہ آپ اس چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں